اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سمہ آمین تو یہاں پر میں سو رہی تھی سوتی ہوئی جگہ پہ ایمان فاطمہ نے میرے کان میں بولا ماما میرے خزانے دے دیں تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی میں نے پوچھا بیٹا کون سے خزانے تو پتا چلا اس کی آرٹیفیشل انگوٹھیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر پڑی ہوئی تھی اور یہ جو ہے نا سائٹ میری ٹیبل پر پڑھا ہوا تھا اسے ملنی رہا تھا تو وہ اپنے خزانے ڈونڈ رہی تھی تو بچپن میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے خزانے ہوا کرتی ہیں کتنا زبردست جمل ہے میری بیٹی کا نام آشاءاللہ تو میں نے بولا آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے ایمان فاطمہ کے خزانے تو سسٹر آج کا ٹائٹل بہت ہی فنی تھا مجھے خود بھی ہنسی آ رہی تھی میرے اس بینٹ لے کے آئے کھانا باہر سے اور ان کا موڈ بہت زیادہ آف تھا تو ان کا موڈ اچھا کرنے کے لیے میں نے بولا آج میں اپنے ویلاک کا جو نام ہے وہ ایک بوٹی والی بریانی رکھوں گی تو وہ ہسنا شروع ہو گئے تو میں نے بولا کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی یہ ایک بوٹی والی بریانی شیئر کی جائے کیونکہ جب باہر سے کھانا آتا ہے تو اس پرنٹس کا موڈ بہت آف ہوتا ہے تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی تھا تو میں یہ کچھ آپ لوگوں سے اپنے کپرے شیئر کر رہی ہوں جو ان دنوں میں نے سلائی کروائی ہیں اور بہت اچھے سلائی ہوں ہیں دل کو بہت بہائیں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک سوٹ ہے یہ گل احمد سے لے کے آئی تھی چیتا پرنٹ مجھے اتنا پسند ہے کہ میرے پاس اس کے کیچر وغیرہ مطلب جو چیز بھی کافی جو مجھے نظر آج ہے جیسے رومال وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں میں سے لے لیتی ہوں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ تو بہت غزب کا لگ رہا تھا اور اوپر یہ ساری کڑائی ہوئی ہیں اس کے گلے پہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ دو دفع میں پہن بھی چکی ہوں کل جو مان تھا تو پھر میں نے جمعہ والے دن یہ پہنے رکھا نماز وغیرہ پڑی یہ پہن کے یہ مجھے سوٹ بہت زیادہ پسند ہے اور جب یہ میں لے رہی تھی یہ ہاتھوں ہاتھوں بیس پچیس بیس تھے یہ والے کرتے تھے میرے سامنے اور یہ یوں آئے اور گے بس جیسے تو میرے ہاتھ میں ہی تھا تو جو سیلز گرل تھی وہ ہاں سری تھی کہتی ہے آپ نے بھی تک اپنے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے یہ تو سارے گے تو اس کے بعد سمجھے پہلا ہاتھ میں نہیں لگایا تھا اس ٹائم پہ اور پھر میں دیکھ رہی تھی سوچ رہی تھی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ٹھنڈے دماغ والے میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں اور یہ والا تو اتنا خوبصورت تھا مجھے پہلی نظر میں بہت زیادہ پسند آیا ییلو کلر کا دپٹہ بھی ہے اس کے ساتھ جو کہ تقریبا اکیس بائیس روپے کا مجھے لینا پڑا ساتھ کیونکہ پسند جو آ گیا تھا اور تیتیس روپے کی یہ کمیز تکھا لی اور اس کے نا جیمی پہ لگاوا تھا اور اس کے اردگرد جیسے گردن میں نا وہ لپٹا ہوا تھا ییلو کلر کا دپٹہ نا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکیس وقت جلدی میں بس میں نہیں نکال پا یا بھی یاد آیا کہ اس کا دپٹہ تو میں نے شیئر نہیں کیا نا تو یہ بہت خوبصورت مجھے بہت پسند آیا ابھی تک پہنا نہیں ہے تو یہ جو ہے میری ساس امی نے گفٹ کیا ہے مجھے جب ابھی لاسٹ ٹائم میں رڈی جی خان گئی تھی تو انہوں نے دیا تھا تو یہ ابھی سلائی کروایا ہے سلائی بہت اچھی ہوئی ہے میرے دل کو جیسے چھو گئی ہے ایسے نا آفائٹ کلر کا اس کا ٹروزر ہے اور اسی طرح پیچ کلر کا اس کا جو ہے نا شیفون میں دپٹہ ہے اور آج پنڈی کا موسم اتنا خوبصورت ہے رات بہت تیز بارش ہوئی ہے بہت تیز بارش ہوئی ہے اور آج ہفتے کا دن ہے اور ایسا کول کول ہے کہ بس آپ کو بتا نہیں سکتی سردیوں کی فیلنگ آ رہی ہے مجھے نا ایسے لگتے ہیں جیسے سردیاں بس آئی تو آئی نا سر پہ کھڑی ہیں جیسے سردیاں ایسے محسوس ہو رہے ہیں مجھے نا تو یہ جو بس ایسے جیسے چند سوٹ تھے سامنے اور یہ والا جو ہے یہ ٹروزر تھا بلیک کلر کا اور اس پہ بہت نفیس پیارے پیارے دھاگوں کی ریشمی دھاگے کی نا اس پہ یہ والی کھڑھائی ہے ساری جو کیمرے میں مطلب اس طرح سے پتہ نہیں چل رہا یہ بھی بائیس سو کا ٹروزر تھا اور ون فیفٹی اس پہ ٹیکس ٹیکس دے گئے تو یہ بھی تئیس سو روپے میں پڑھائے مجھے تقریباً تو یہ اتنا خوبصورت تھا بہت زیادہ یہ اور کلہ کلہ اس کے پانچے تھے اور مجھے کلے پسند نہیں تو میں نے اس ٹھوڑا ٹائٹ کروا لیا اوکے سسٹر بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ